بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کافی دنوں سے ریکویسٹ آ رہی تھی کہ پلیس گڑھ کے ساتھ ہمیں مربع بنانا بتاتے ہیں یا پھر کافی کومنٹ بھی آ رہے تھے اور لوگ پوچھ رہے تھے کہ کیا ہم گڑھ کے ساتھ مربع بنا سکتے ہیں تو جی بلکل بنا سکتے ہیں آج آپ کے ساتھ سیپ کا مربع گڑھ کے ساتھ بنانا میں بتاؤں گی اس سے پہلے میں نے نارمل سیپ کا مربع بنانے کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس کے جو ویوز ہیں وہ ہونے والے ہیں اور آپ سبھی نے بہت پسند کیا بہت بہت شکریہ تو جلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف تو سیپ کا مربع بنانے کیلئے بہت سی ٹیپس ہمیں معلوم ہونی چاہیے کیونکہ جو مربع ہوتا ہے وہ ہماری ایک چھوٹی سی گلتی سے بھی بہت جلدی حراب ہو سکتا ہے تو یہاں پر سیپ کا مربع میں بناوں گی ایک کلو سیپ کے ساتھ سب سے پہلے تو آپ نے اس طریقے کے گولڈن ایپل لینے ہیں یہ میرے پاس گولڈن ایپل ہے ایک کلو لیکن کوئی بھی داگ دھبا بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اگر شروع سے ہی داگ دھبے والے سیپ کا مربع ہم بنائیں گے تو ظاہری سی بات ہے وہ بات میں بہت جلد حراب ہو جائے گا اور اس طریقے سے آپ نے بریک بریک اس کے چھلکے اتار لینے ہیں اکثر مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھا جاتا ہے کہ جو حکیم ہوتے ہیں یا پھر مارکیٹ میں جو مربع جات پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو کافی عرصے تک پڑے رہتے ہیں سالوں سال وہ حراب نہیں ہوتے تو ایسی کیا وجہ ہے کہ گھر پر بنائے ہوا مربع ہمارا بہت جلدی حراب ہو جاتا ہے اور یہ بھی سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ نے تو پورے سیپ کا مربع بنا دیا ہے لیکن ہم نے بالکل اسی طریقے سے سیپ کا مربع بنایا ہے لیکن جب ہم نے اس کو کھایا تو وہ اندر سے کچھا تھا تو جی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو کہ مارکیٹ میں جار کے اندر مربع پڑا ہوتا ہے اس میں فوڈ کیمیکل ڈالا جاتا ہے اور دوسری بات کہ وہ فل چاشنی کے اندر رہتا ہے اگر چاشنی کے بغیر آپ مربع رکھیں گے تو وہ ایک دن میں ہی حراب ہو جائے گا لازمی اسی بات ہے کہ چاشنی کے اندر آپ نے ڈپ کر کے مربع کو رکھنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی مربع بنایا جاتا ہے چاہے گاجر کا ہو آم کا ہو یا پھر سیپ کا مربع ہو بنانے کے بعد اس کو کم از کم تین دن اس کو چاشنی میں پڑا رہنے دیں پھر وہ کھانے کے قابل ہوتا ہے پھر آپ کو کچھاپن محسوس نہیں ہوگا تو آپ نے دیکھا میں نے کانٹے کی مدد سے سیپ کو اندر تک میں نے گہرے سراخ بنا لیے ہیں ساتھ ہی میں نے چولے پر پانی چڑھا دیا تھا گرم ہونے کے لیے اور یہ وہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپ ہیں جو کہ آپ کا بہترین قسم کا مربع بنانے میں استعمال ہوں گی ساتھ ہی ساتھ ہاتھ ہوں ہاتھ آپ نے پانی گرم ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اب اس کو ہم نے ڈھک کر رکھ دیا ہے اور اب ہم اس کو بوائل کریں گے پورے دس منٹ کے لیے دس منٹ سے زیادہ آپ نے اس کو بوائل نہیں کرنا ہے میں آپ کو چیک کرواتی ہوں ابھی یہ آپ نے ایک سے پکڑا اور اس طریقے سے آپ نے انگلی سے ہلکا سے اس کو پریس کیا بھر ہلکا سے نرم ہونا چاہیے اگر آپ نے بہت زیادہ اس کو بوائل کر لیا تو سیپ پانی کے اندر ہی ابلتے ابلتے پھٹ جائیں گے تو آپ کا جو مربع ہے وہ اچھا نہیں بنے گا تو اب ہم نے اس کو نکال لیا ہے اس برتن میں اس کڑائی میں جس میں کہ ہم نے مربع تیار کرنا ہے تو یہاں پر ایک کلو میں نے سیپ لیے تھے اور اس حساب سے میں نے آدھا کلو اس میں گڑ کا استعمال کیا ہے یہاں پر میں بتاتی چلوں کہ گڑ دو قسم کا ہوتا ہے ایک سفید گڑ ہوتا ہے جو کیمیکل ڈال کر اس کو سفید کیا جاتا ہے آپ نے وہ گڑ نہیں لینا آپ نے یہ دیسی گڑ لینا ہے جس کا کلر کچھ ڈارک براؤن ہوتا ہے اور کہیں سے براؤن ہوتا ہے یہ بڑے بڑے پیس تھے تو میں نے چھوٹا چھوٹا اسو ان کو توڑ کر سیپ کے اوپر ڈال دیا ہے اب ڈھک دیا ہے اب آپ اس کو بھول جائیے ایک دن کے لیے پورا ایک دن آپ نے اس کو ڈھک کر رکھنا ہے جب اگلے دن آپ اس سے ڈھکن ہٹائیں گے تو یہ کچھ اس طرح کی سیچویشن ہوگی جو گڑ ہے وہ ملٹ ہو چکا ہے ملٹ کیسے ہوا ہے کیونکہ ہم نے سیپ کو عبالا تھا سیپ کے اندر خد بھی قدرتی پانی موجود ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ نے اس کو کور کر کے رکھنا ہے اور گڑھ ہوت بخود ملٹ ہو جائے گا اور ایک بات لازمی دہان رکھئے گا کہ زیادہ دنوں کے لیے آپ نے اس کو نہیں رکھنا ورنہ کیا ہوگا کہ سیپ کے اوپر فنگس لگ جائے گا کیونکہ ابھی ہم نے اس کو بائل نہیں کیا ہے تو اس وجہ سے یہ بہت جلدی حراب ہو جائے گا تو یہاں پر اب ہم اس کو چولے پر چڑھا دیتے ہیں پکانے کے لیے تو عبال آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم کیا کریں گے کہ سیپ کو ہم پکائیں گے میڈیم فلیم پر رکھتے ہوئے کیونکہ ہم نے جو گڑھ ہے اس کی چاشنی تیار کرنی ہے تو آپ اس طریقے سے وقفے وقفے سے آپ اس کو ہلاتے جائیے گا اور سیپ کی جو سائٹ ہے آپ نے اس کو چینج کرتے جانا ہے تاکہ جو سیپ ہے وہ ہر جگہ سے اچھے طریقے سے پک جائے گل جائے آج کل گاجر کے مربع کا بھی سیزن ہے تو میرے چینل پر گاجر کے مربع بنانے کی ریسیپی وہ موجود ہے آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو چیک کر آ دوں یہ دیکھئے ابھی کتی پتلی چاشنی ہے ایک ریکویسٹ یہ بھی آتی ہے کہ آخر ہم چاشنی کے کس حد تک گاڑا کریں تو آپ نے اس کو صرف پانچ منٹ پکانا ہے آپ کو یہ فرق خودی معلوم ہو جائے گا یہ دیکھئے کتے گاڑے گاڑے سے ببل آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے چاشنی گاڑی ہو چکی ہے ایک اور طریقہ ہے چاشنی کو اپنے ہاتھوں پر لیجئے اس کو ہلکا سا تھنڈا ہونے دیجئے پھر آپ اس کو اپنے ہاتھوں سے اس طریقے سے پریس کیجئے دونوں انگلیوں کے درمیان اور یہ دیکھئے جتنا یہ تھنڈا ہوتا جائے گا شیرہ اتنی ہی اس کی تار اور بڑی ہوتے جائے گی تو الحمدللہ سیف کا مربع ہمارا گڑ کے ساتھ بلکل تیار ہے یہاں پر ہم ایک کھانے کا چمہ جس میں لیمن جوس کا شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے اب آپ نے مکس کر لینا ہے اور یاد رکھئے گا کہ آپ نے اس کو چاشنی کے اندر ڈپ ہی کر کے رکھنا ہے کیونکہ ایک کلو مربع ہے یہ ہمارا تو یہ تو ایک دن میں ہی ہتم ہو جائے گا اگر زیادہ مربع بنانا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو زیادہ چاشنی کی ضرورت ہوگی اور اے ٹائٹ ڈپے میں بند کر کے رکھئے گا اس کو موسیقی